نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ نظر بد اور حاسد کے شر سے پچھنے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ سبحانو تعالی ہم سب پر بہت ہی مہربان ہیں اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ایک بہترین دین بھیجا اور صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ عملی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ انہوں نے ہر وہ چیز کر کے دکھائی سکھائی سمجھائی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اس سلسلے میں ہمیں بعض ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا اور ان کی اصل حقیقت بتائی جو اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے تھے اور ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظر بھی ایک اثر رکھتی ہے اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے کیا کوئی منگھڑا طریقے اختیار کر لیے جائے یا وہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کیونکہ اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا یہ اختیار کرنے کا حکم دیا تو اس میں ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ وہ موسٹ اوثنٹک چیزیں ہیں موسٹ ایکیورٹ چیزیں ہیں کیونکہ اس کا سورس وحی الہی ہے اور باقی چیزیں انسانوں کا علم ہیں کہا انسانوں کی عقلیت اجربات اور مشاہدات اور کہا اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیم تو اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے اور پھر دعا کرتے وقت یاد رکھئے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنا اللہ تعالی کی حمد و سنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا استفتاح جو سب و تحجد کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے بہت ہی خوبصورت ہے اس میں بہت ہی امدہ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے ہیں الفاظ ہیں کچھ یوں اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض و من فیہن و لک الحمد لک ملک السماوات والارض و من فیہن و لک الحمد انت نور السماوات والارض و لک الحمد انت الحق و وعدک الحق و لقاؤک حق و قولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والسعات حق اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لئے ہے تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لئے مناسب ہے آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر بادشاہت صرف تیرے ہی لئے ہے اور تعریف تیرے ہی لئے ہے تو آسمان و زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لئے ہے تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا فرمان حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق ہے انبیاء حق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت کا ہونا برحق ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد دروش شریف کا پڑھنا دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اس کو پکاریں اور خصوصاً زندگی میں پیش آنے والی ان مشکلات کو جن کا سبب معلوم ہو اور ان مشکلات میں بھی جن کا ہمیں سبب معلوم نہیں ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لیں جہاں تک نظرِ بد کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے آپ نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے یعنی انسانی نظر کے اندر ایسی ریز ہوتی ہے ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دوسرے کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے خیر رکھ دے جس چیز میں چاہے تکلیف کا انصر رکھ دے اور اس کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہی ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں سب جا رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ان کو تلقین کی تھی کہ تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سارے نوجوان اکٹھے جب مل کر داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر کا شکار نہ ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ ترقیب بھی بتا سکتا ہوں لیکن میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا یعنی اگر پھر بھی اللہ کا حکم تم پر نافذ ہونا ہوا کوئی نقصان پہنچنا ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ سب بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں جو حضرت ابو ذر سے مروی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے یعنی بہت سے ذہنی امراض یا نفسیاتی امراض یا ڈپریشن کی وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے نظر بد کے بعض اوقات فیزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں یعنی جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے یعنی چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظر بد لگ گئی ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جسمانی بیماریوں یا جسمانی حالت میں تغییر کا سبب بھی ہو سکتی ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اونچی جگہ پر چڑتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے یعنی بعض اوقات بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل رہے ہوتے ہیں اچھے بھلے کھیل رہے ہوتے ہیں اگدم ماں باب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اچانک وہ ایسی چیز سے جاٹا کراتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے جس پر دل خوش ہونے لگے تو فوراں ما شاء اللہ پڑھے اللہ کا ذکر کرے تو پھر اس سے محفوظ رہے گا یعنی پھر نظر کے برے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے پھر اسی طرح بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور چوپی نہیں ہوتے تو اس میں بھی نظرِ بد کا اثر ہوتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے یعنی اس پر ایسے اذکار پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے پھر اسی طرح بچوں کا کمزور ہونا ان کی صحت درست نہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عمیز سے کہا کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلہ پتلہ دیکھ رہا ہوں یعنی ان کی صحت اچھی نہیں ہے کیا انہیں فقر و فاقر رہتا ہے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو یعنی ان کلمات کے ساتھ دم کرو وہ کلمات انشاءاللہ آگے بتائے جائیں گے پھر اسی طرح بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے یا انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک موقع پر جب ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھی اللہم مذهب عنہ حرہا وبردہا ووسبہا اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے یعنی کوئی چیز اٹریکٹ کرے تو اس کے لئے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا اور یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے اور جن کو نظر لگی تھی وہ حضرت سہل تھے اور یہ تفصیلی روایت ہمیں حدیث کی کتاب سے مل جاتی ہے پھر اسی طرح نظر کی وجہ سے بعض وقت موت تک واقع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظرِ بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی یعنی اچانک پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی کہ انسان کی زندگی کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظرِ بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے تو اس کو نحر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوش پکا کے کھا لیا جاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی یعنی بعض وقت انسان کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمیں نظرِ بد سے بچنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے اور صحیح طریقے معلوم ہونے چاہیے سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے یعنی اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو انسان کو اپنی حفاظت دے پھر اسی طرح جس کی نعمت دیکھی جائے اس سے ہمیشہ برکت کی دعا دی جائے مبارک دی جائے تاکہ وہ شر سے محفوظ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دم کرے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد ڈنگ اور نملہ کی بیماری کے لیے دم کی اجازت دیئے نملہ کی بیماری میں پسلی دانوں سے بھر جاتی ہے پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کیا جائے پھر اسی طرح بخار پہلو کے بھوڑے اور نظر بد میں دم کی اجازت دی گئی ہے خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے اور جتنی بھی مائیں ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے حصے میں یہ بات شامل ہونے چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دم کرتی رہیں خصوصا نظر بد کی دعا حضرت اسما کہتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے کیا میں ان پر دم کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی یعنی اتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں پھر اسی طرح نظر بد کے علاج میں یہ بات بھی بہت مفید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نظر لگانے والے کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اس کو غسل کر آیا جائے رہی جس کو نظر لگی ہو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظر بد ہے جب لوگ تمہیں غسل کرنے کا کہیں تو غسل کر دو یعنی اس کو برا نہ مانو کیونکہ یہ ایک چیز ہونے والی اگر کسی کے آنے سے یا اچانک دیکھنے سے یا کسی کی بات سے یا تعریف سے دوسرے شخص کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے ہی اثرات ہوئے اور اگر وہ طلب کرے کہ غضو کر کے پانی دے دو تو دے دینا چاہیے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھئے کہ نظر بد کے اتار کے لیے غیر شرعی کام کرنا یہ درست نہیں یعنی وہ چیزیں جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا جیسے بعض لوگ مرچیں جلاتے ہیں یا بعض لوگ کالے دھاگے پہن لیتے ہیں یا کوئی ایسے نشان لگا لیتے ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قاسد کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کارٹ ڈالا جائے تو مالک نے کہا کہ یہ لوگ کلادے نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان کو کاٹ کے ختم کر دیا جائے پھر اسی طرح شرکی آدم نہیں کرنے چاہیے جس میں اللہ سبحانو تعالی کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا ہو یا ان کا نام لیا گیا ہو اور دعاوں میں خصوصا محووظتین بہت مفید ہیں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس آخر تک تین تین بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ دو صورتیں نازل ہوئیں جب یہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا پھر اسی طرح ماشاءاللہ پڑھتے رہنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے یہ کیوں نہ پڑھا کہ ماشاءاللہ لا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ اس شخص کو کہا گیا جس کا باغ جل گیا تھا سورت کا حف میں اس کی کہانی موجود ہے اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ سوٹ نہیں پھر اسی طرح کچھ دیگر مسنون دعائیں ہیں جن کا پڑھنا نظر کے لیے فائدہ مند ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے پھر اسی طرح ایک اور دم بھی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کیا کرتی تھی یعنی وہ خود کرتی تھی اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا پڑھتی اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما دے شفا تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی اسی طرح حاسد کا حسد بھی نقصان دیتا ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ نے قلعوذ برب الفلاق اتاری جس کے آخر میں آتا ہے وَمِن شَرْحَاسِدِ نِزَا حَسَد کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تم مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور حسد کہتے ہیں کسی انسان کو ملنے والی نعمت کے ختم ہونے کی تمنہ کرنا خود کو حاصل کرنے کا شوق ہو یا نہ ہو یا تمنہ ہو یا نہ ہو تو اس سے بنا کیا گیا ہے اس کی حرمت بیان کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بغض نہ رکھو قطع رحمی نہ کرو اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ اور یہ ایمان کے منافع صفت ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے پھر یہ دین کو موند دینے والی صفت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے بھلائی ہوگی ان کی جب تک کہ وہ حسد نہیں کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جس کے دل میں کسی کے لئے کوئی حسد نہ ہو عام طرح پر حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے وہ سمجھتے کہ ساری خیر اور بھلائی صرف اسی کا حق ہے اور جب وہ دیکھتا ہے وہ کسی اور کو بھی مل رہی ہے تو اس پر پریشان ہوتا ہے اور اس سے چھیننے کی فکر کرتا ہے اور یہ ان خرابیوں میں سے جو بہت اول دور میں پائی گئی مثلا ابلیس نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا حسد کی بنا پر تو اسی طرح کسی بھی انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے غرور آتا ہے ابلیسی صفات آتی ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بس اسی کو ملے کسی اور کی طرف نہ جائے کہ کسی کو بھی اگر نعمت ملے تو وہ اس پر جلس ہو جاتا ہے اور یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا ہے اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور یہ بیماری ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ بعض وقت انسان کو خود بھی پتا نہیں چلتا تو اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دشمن یہ شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسدوں سے نعمت کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا تو ان کے سامنے پھر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اب غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہر ایک کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خصوصی طور پر معبزتین کا ورد کرتے رہنا چاہیے صبح و شام تین تین بار پڑھنا چاہیے نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے اور پھر ایک دعا اور بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعادت کے لیے ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو آپ کام پر رہتے آپ نے ان کو ان الفاظ میں دم فرمایا بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من حسد حاسد وکل عین واسم اللہ یشفی کا اللہ کے نام سے میں تم پر ہر اس چیز کے شر سے بچاؤ کا دم کرتا ہوں جو تمہیں عذیت پہنچائے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ کے نام سے اللہ تمہیں شفاہ آتا فرمائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے تھے تو ہمیں بھی مریض پر بیچین شخص پر استراب کے شکار شخص پر دم کرنا چاہیے اور انہی الفاظ کے ساتھ کیونکہ سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو اللہ کا کلام ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں ہمیں بھی اور ہمارے عزیزوں کو بھی اور تمام لوگوں کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ